ایک میڈیکل سٹوڈنٹ نے گندے کاموں سے تھک کر اپنے باپ سے کیا کہا مشکل لمحات کئی بار نکامیوں اور تمام مرائل سے گزرنے کے بعد ایک لڑکے کی کامیاب سٹوری آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں مکمل سنیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ حاصل ہو میری زندگی میں بہت سی نکامیاں آئیں جس کی وجہ سے میں بہت اداس پریشان ڈپریشن کا شکار تھا گندی لت یعنی پرنوگرافی ماسٹر بیشن سے پریشان ہو کر سب کچھ میں نے اپنے والد کو بتا دیا میرے والد میرے ساتھ ایک دوست کی طرح رہتے ہیں والد صاحب نے مختصر وقت میں مجھے بہت کچھ سمجھایا اور اس نے کہا امید ہے کہ اس موضوع پر یہ ہماری پہلی اور آخری بات ہوگی اس کے بعد میں نے نوفیب چیلنج شروع کیا اور آج دو سو اسی دن ہو گئے ریلیپس نہیں ہوا میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایک اچھا باپ ملا میرا نوفیب کا ٹوئنٹی فائیو دن تھا تو ارجس شہوت انتہا کی تھی کیونکہ اچانک میرے سامنے ایک گندی ویڈیو آ گئی تھی وہ سین دیکھنے کے بعد فوراں میری ویل پاور نے مجھے اشارہ دیا کہ اسے اگنور کرو اور یہیں رک جاؤ میں اس اشارے کو سمجھتے ہوئے فوراں اٹھا اور کلڈ شاور لیا تھنڈے پانی سے نہا کر آیا یہ میرے نوفیب کے پورے چیلنج کا سخت ترین لمحہ تھا جو میں آج تک نہیں بھولا لیکن شکر کہ میں اس دن خود پر کابو پا گیا کچھ دن تک مجھے ارجس محسوس ہوتی رہی مگر میں کلڈ شاور اور ورزش کے ساتھ کنٹرول کرتا رہا اور پھر نارمل ہو گیا جب نوے دنوں کا نوفیب چیلنج مکمل ہوا تو میں بہت خوش تھا اور نوے دنوں کے بعد میں نے پہلی پوسٹ کی ایکسرسائز کلڈ شاور کے ساتھ میں نے اپنا چیلنج جاری رکھا میں بالکل نارمل محسوس کرنے لگا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب گندے کاموں میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا نوے دنوں کے بعد میرا دماغ گندی خواہش گندی حرکت سے مکمل طور پر ریکاور ہو گیا نوے دنوں کے بعد سو پھر دو سو دنوں تک پہنچا اور اب میں دو سو اسی دنوں تک پہنچ گیا ہوں میں میڈیکل کا سٹوڈنٹ ہوں نوفیب سے مجھے جو فوائد ملے وہ آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اب میں پہلے سے زیادہ پڑھتا ہوں یعنی آٹھ گھنٹے سے زیادہ پڑھتا ہوں میرے چہرے پر چمک رونک خوبصورتی آ گئی ہے کامیاب ہوتا جا رہا ہوں پہلے بہت زیادہ وزن تھا اب دس کلو وزن کم کر لیا ہے میں اب خوش ہوں کیونکہ میں اچھی خوراک کھا رہا ہوں نوفیب شروع کرنے سے پہلے میرا ہیمگلوبین گیارہ پرسنٹ تھا اور اب چودہ پرسنٹ ہے سوشل انگزائٹی دور ہو گئی ہے میرے بال صحتیاب اچھے ہو رہے ہیں کیونکہ میں اچھی خوراک کھا رہا ہوں دوستو آپ فوائد کے بارے میں ابھی مت سوچیں صرف نوے دنوں کا چیلنج پورا کرنے کی کوشش کریں نوے دنوں کے بعد آپ ماضی کی طرف نہیں دیکھیں گے پیارے بھائیو آپ نے میڈیکل سٹوڈنٹ کی سٹوری سنی اس نے صحیح کہا کہ ابھی فوائد کی طرف مت جائیں پہلے گندی لط سے نجات تو حاصل کر لیں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم